یہ میرا اٹل فیصلہ ہے انشاءاللہ فتح سے کم ہم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے اور اگر اس سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو فتح کے بعد میری لاش کو بورسہ ہی میں دفنانا یہ الفاظ سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان اول نے اپنے بیٹے اور خان کو وسیعت کرتے ہوئے کہے تیروی صدی کے اختتام پر جب سلجوکی ریاست کا زوال ہوا تو عثمان غازی نے بارہ سو نینیانوے میں ایک نئی اسلامی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی یہ ابھی ایک نئی مملکت ہی تھی کہ اس سے کئی گناہ زیادہ بڑی اور وقت کی سپر پاور بازنتینی ریاست نے اس کو مٹانے کا فیصلہ کیا اور بورسہ سمیت کئی علاقوں سے لشکر تیار کرنے لگے عثمان غازی اس مہم کے جواب میں خود اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے بازنتینی فوجوں میں گھز گیا اور ان کو تتر بتر کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں بورسہ کے علاوہ تمام آس پاس کے شہروں کو فتح کر لیا گو کہ ان فتوحات نے بورسہ کے لیے راستہ ہموار تو کیا لیکن اب بھی یہ ایک نہایت مشکل مہم تھی اور بورسہ اپنے جغرافیائی اور تجارتی قدر و قیمت کی وجہ سے انتہائی اہم شہر تھا اس شہر کا محاصرہ ہوا لیکن عیسائیوں نے مضاہمت کرتے ہوئے ایک طویل وقت گزار دیا مگر نہ تو عثمان غازی کے ارادوں میں کمزوری آئی اور نہیں اس کے طوانہ عظم میں کمی مگر آخر کار اس کا وقت پورا ہوا اور وہ اس جہان فانی سے کوچھ کر گیا اس کے بعد اس کا بیٹا عرحان اس کا جانشین بنا تو اس نے اپنی انتھک محنت اور مدبرانہ صلاحیتوں کی بدولت ایک قلیل مدت میں ہی بورسہ پر فتح کے جھنڈے گاڑ دیئے اور یوں اپنے باپ کی خواہش کی تکمیل کی عثمان غازی نے بستر مرک پر اپنے بیٹے کو جو وسیعت کی اس میں آج بھی ہمارے لئے درس نصیحت ہے جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا میری نسل سے جو بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا روز محشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا موسیقی